اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کون سے فائٹر جیٹس پریدنے جا رہا ہے اسے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا یہ تیاریں بھارتی تیاروں کے نسبت زیادہ طاقتور ہیں انڈین ائر فورٹ اس قسم کے تیاروں کے اصول کے لیے اس طرح نکام رہا ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جے تھرٹی ون اسٹیلت فائٹر ایک پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارا ہے اسے چینی ایرو سپیس انڈسٹری نے تیار کیا ہے پاکستان نے اس تیارے کے حصول میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے اگر پاکستان چائنہ سے یہ ففت جنریشن تیارا خریدتا ہے تو پاکستان چائنہ کا فرسٹ کسٹمر ہوگا اس سے پاکستان کو ہندوستانی فضائیہ پر ایک بڑا حکمت عملی فائدہ ملے گا جس کے پاس فیل حال کوئی پانچویں نسل کا سٹیلت فائٹر نہیں ہے آئی اے ایف یعنی کہ انڈین ائر فورس ابھی تک روسی ساختہ ایف جی ایف اے فیفت جنریشن فائٹر ائر کرافٹی فراہمی کا انتظار کر رہا ہے اگر میں آپ کو جے تھرٹی ون اسٹیلت فائٹر کی ڈیویلمنٹس کے بارے میں بتاؤں تو جے تھرٹی ون ایک سنگل سیٹ وین انجن ہر موسم میں ملٹی رولڑا کا جیٹ پیارا ہے جسے چینی ایرو سپیس انڈسٹری نے دیزائن اور تیار کیا ہے یہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارا ہے جس میں ہسٹیلت سلائٹوں جدید ایف اونکس اور مضبوط ایف اونکس جیسے جدید ٹیکنالوجیز شامل ہیں اگر میں آپ کو اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بتاؤں اس کی لمبائی 20.5 میٹر اور اس کے پرو کا پھیلاو 12.8 میٹر اور اگر اس کا میں آپ کو ایمٹی ویٹ یعنی خالی وزن کے بارے میں بتاؤں تو وہ 14.000 کلو گرام یعنی کہ 30.865 پاؤنڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ تیک اوف کا زیادہ سے زیادہ وزن 25.000 کلو گرام جو کہ 55.115 پاؤنڈ بنتا ہے اگر اس کی رفتار کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ رفتار 200 کلو میٹر فی گھنٹا یا 1370 میل فی گھنٹا ہے اگر اس کی رینج کی بات کریں تو وہ 1500 کلو میٹر یعنی کہ 932 میل ہے آگے اگر میں آپ کو اس کی کیپابیلٹیز یعنی کہ صلاحیتیں بتاؤں تو جے تھرٹی ون کو مختلف قسم کے مشنوں کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے باشمول ہوا سے ہوا میں لڑائی زمین سے زمین پر حملے الیکٹرونک وارفیر اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جدید سینسر بھی شامل ہیں جن میں ریڈار الیکٹرو آپٹیکل سینسر اور انفریٹ سینسر بھی شامل ہیں اگر میں آپ کو اس کی پروڈکشن کے بارے میں بتاؤں تو جے تھرٹی ون کو چنگ یونگ ائرکرافٹ کارپوریشن ایوییشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنہ کا ایک ادارہ تیار کر رہا ہے اب جے تھرٹی ون میں پاکستان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے سب سے پہلے سٹریٹرٹیک اہمیت پاکستان کے چین کے ساتھ درینہ تعلقات اور جے تھرٹی ون کے حصول سے ان کے فورڈی تعاون کو مزید تقویت ملے گی اگر میں آپ کو اس کی کوسٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ افواہ ہے کہ جے تھرٹی ون مغربی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں کے مقابلے میں نمائیہ طور پر سستا ہے جو اسے پاکستان کے لیے زیادہ سستی اوپشن بناتا ہے اگر میں آپ کو سیاسی تحفظات کے بارے میں بتاؤں تو جے تھرٹی ون کے حصول کو پاکستان کی ازادی اور مغربی طاقتوں پر مکمل انحصار کیے بغیر سٹریٹرٹیک فیصلے کرنے کی صلاحیت کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جائے گا اگر میں آپ کو آسانا نفاظ میں بتاؤں تو مجموعی طور پر پاکستان کی طرف سے جے تھرٹی ون کے ممکنہ حصول کو ایک اہم پیشرفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو خطے میں فوجی توازن کو تبدیل کر سکتا ہے جس سے انڈین ائر فورس اپنے پانچویں نسل کی لڑاکہ منصوبوں کو تیز کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ای ہوپ کہ آپ نے کافی اوزفی انفرمیشن رہی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ